ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی جیسے آجل بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بچوں کے حوالے سے وہ بچے جو کل کو ہمارا مستقبل ہیں جنہیں کل اس ملکی باگ دور کو سنبھالنا ہے ان کے رائٹس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اور آج بھی سوالے سے ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدو کیا کہ ان سے بات کر ان سے پوچھیں کہ ہم بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان کے حقوق کس طرح سے ہم پورے کروا سکتے ہیں تو ہم بات کریں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مس مہک نئی میمبر پنجاب ہے جی نیشنل کمیشن آن دے رائٹ آف چائل میم کو پروگرام میں بیلکم کہتے ہیں سلام علیکم محمدللہ سب سے پہلے آپ کے قیمتی وقت شکریہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتی مصروف ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ٹھیک چاہا الحمدللہ تو مجھے بتائیں کہ نیشنل کمیشن آن دے رائٹ آف چائل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے بنانے کا پرپس کیا ہے یہ کمیشن ہے یہ نسی آر سی ایک ٹو تاہن سی ایٹین اس کے تحت بنا ہے اور ہمارا جو کام ہے ہمیں ایک اوور آرچنگ باڈی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کی جو حقوق ہیں ان کو کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ایڈوائزری رول کرتے ہیں جس میں ہم حکومتوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں ٹیکنکل ایڈوائز کے کس طرح ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں کیا کیا پولیسی چینجز کر سکتے ہیں جس سے ہم بچوں کو زیادہ اچھی طریقے سے پروٹیک بھی کر سکتے ہیں اور ان کے رائٹس کو فلفل کر سکتے ہیں پلاس ہمارا کام کوڈیشن ہے ہم کس طرح باقی دپارٹمنٹ کے اوڈیزیشن کے سیوال سوسائیٹی اوڈیزیشن ہیں وہ لوگ سب مل کے کس طرح بہتر کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کو حقوق کوئی بھی ایک بھی پروائیٹ کرنے کے لئے یہ ایک بندے کا رول ہو نہیں سکتا یہ کہتے ہیں کہ it takes a village to raise a child یہ بہت بڑی collective effort ہے بہت بڑی collective effort ہے تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے ہمارا کمیشن کا رول یہ بھی ہے کہ ہم inter departmental different organizations کا civil society organizations academia colleges universities بچوں کے لئے کام کر رہے ہیں یہ سب لوگ مل کے کس طرح coordinated effort کے ساتھ ہم بچوں کی rights کو provide کر سکیں پلاس ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ child rights ki violations report ہوتی ہیں ایک complaint ہمارا number ہے جو کہ available ہے ہماری website پہ ہمارے social media پہ جہاں پہ لوگ بھی اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی کی right کوئی بچے کا violate ہوا ہے اس کے تحت وہ complaint کر سکتے ہیں اس کو approach کیا جا سکتے ہیں اس جب وہ complaint کرتے ہیں what we do is کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کونسی department اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں ہم referral for redresser کی power ہمارے پاس ہے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ violation ایک تو short term کر سکتے ہیں اس کو deal کر سکتے ہیں plus long term ہم نے اس کا کیا solution کرنا ہے اب اتنے topics اب problem یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ آبادی اتنی زیادہ ہے اور جس کا مطلب ہمارے بچے it's a big population more than 40% of our population ہمارے بچے ہیں اب اتنی بڑی population کا بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک healthy environment دیں جس سے وہ اچھی طریقے سے بڑے ہو اور ہمارے ملک کا asset بنے اس کے لئے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہم سب ملکے کام کریں اور صرف اور صرف short term کیلئے نہیں لیکن long term ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں long term میں ہماری policy making long term میں ہماری system develop کرنے ہوتے ہیں long term میں ہماری linkages کس طرح 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 اور پاکستان کھین بھی کش بھی کمپلین تو آپ سے آپ سر کونٹاک کر سکتے ہیں کسب پنجاب اسلام بعد کی حد تک نساکتے ہیں لیکن کس طرح کنٹاک کر کے کس طرح کس طرح کس طرح پر مجھے لگتا ہے کہ بچے بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں پتہ وہ سٹارٹس کے آئے گا ہمارا کام ہے سٹیر کرنا ریسرچ کو ہمارا کام ہے کہ ہم ہر چیز کی انفرمیشن کو سمجھ کے پھر ڈیسیزن میکن کی طرف ایڈوائیز کریں یہ ہمارا کام ہے بیسکلی اچھا بچوں کے حقوق کے حوالے سے UN بھی کافی کام کرتا تو UN convention جو ہے وہ بچوں کے حقوق کے اوپر کیا کہتا ہے دیکھیں پاکستان جو signatory ہے کافی international commitments کے اور اس میں سب سے جو گائیڈنگ ڈاکیومنٹ ہے ہمارا ہم نے نہ صرف sign کیا ہے ہم نے ratify بھی کیا پاکستان مسلمان ممالک میں سب سے پہلا ملک تھا جس نے ratify بھی کیا اور sign بھی کیا اور اگر ہم generally بھی بات کریں تو شروع جن ملکوں نے sign کی اور ratify کیا تو وہ پاکستان ہے ہم نے بہت جلدی sign ratify کر لیا اور اب ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کس طرح بچوں کے حقوق جو ہے وہ provide کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ بھی کافی international commitments ہیں جو ہم نے جن کا ہم part ہیں اور اسی سے ہی ہمارا پھر national laws and legislations and policies جو ہے وہ ہی ایک framework ہے جو اس کو guide کرتا ہے so UNCRC جو ہے وہ بہت important document ہے اور اس کے اندر سارے رائٹس بہت اچھے طریقے سے explain کیے گئے ہیں کہ کون کون سے رائٹس کو ہم نے دیکھنا ہے بچے کے کہ ہم فلفل کر رہے ہیں نہیں کیا رول ہے پیرنٹس کا کیا رول ہے اس کے اندر سارے چیزیں اس کے اندر بیان کریں جیسے ہم بات کریں کہ رائٹس اور ان کی وائلیشن کی تو یہ ہمارے پلاتفاؤن سے آپ بتائیں آج کے بیسکلی رائٹس ہیں کیا وہ حقوق کیا ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کا ہونا اور ان کی وائلیشن پہ ہم کہاں جا سکتے ہیں تو رائٹس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے وہ رائٹس کیا ہیں رائٹس تو ہمارے اگر ہم بہت بہت برادلی سفیکنگ کریں تو ان کو اگر ہم چار رائٹس کے اندر کریں ایک survival right ہے کہ بچے کو ہم نے make sure کرنا ہے کہ بچہ survive کریں اسی کے اندر آپ کے health right آتا ہے اسی کے اندر آپ کی birth registration آتا ہے آپ کو بتائیں پاکستان دنیا کا پہلا نمبر پہ آتا ہے جس میں سب سے زیادہ unregistered births ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ملک میں بچے کتنے ہیں زائر ریجسٹر نہیں ہوگا تو آپ سے پرچھلے گا کیا کاؤنٹ ہے اسی طرح ہی ہماری health right ہے health right میں ہماری بہت زیادہ rights ہیں health کے اندر بھی بہت زیادہ بچے کو vaccinations مل رہی ہیں اس کا safe اور healthy hospital facilities مل رہی ہیں health کے rights کے اپنے اور اندر چیزیں آتی ہیں ایک survival right ہے پھر آپ کا آتا ہے development right بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو right to play right to education بہت important even آپ نے دیکھا ہے کہ article 25a کے تحت بچے کو تعلیم 5 سے 16 سال کے لئے even constitution ہمارے بلکل so right to education is an important right essential right اور اس کے بعد right to play ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں بچے کی پڑھائی لکھائی پہ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچہ بچہ ہے اور اس کو ہم کھیلنے کا مواقع نہیں دیتے کتنے ماں باپ ہیں جو بچے کو ویکنڈ پہ بھی پارک لے کے جاتے ہیں اب آج کل یہ ہوا ہے کہ play کی ڈیفنیشن جو ہو گئی ہے وہ صرف screen ہو گئی ہے mobile یا screen جو کہ ہم اس کی جو mental cognitive اور physical growth اس کو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ بچہ جا کے پارک میں ماں باپ کے ساتھ آپ کی فٹبال کھلے فُٹبال کھلے فرکا بالکل بیسی Kai بچہ کے ڈیفy بچہ زیادہ ریسیچ پوری دنیا میں ہے جو آپ کی کیسی بھی طریقیہ کا کسی بھی طریقے کا تشدد کسی بھی طریقے کا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی harmful چیز ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کا child abuse بہت بڑی category آتی ہے child abuse کے اندر بھی آپ کی physical abuse جسمانی تشدد سے حفاظت نفسیاتی تشدد سے حفاظت جن سی تشدد سے حفاظت یہ تین چیزیں آپ کے protection rights کے اندر آتی ہیں پھر جو چوتھی آپ کی category ہے وہ آپ کی participation right جس کو سب سدھا ہمارے بچے کی اپنی آواز ہیں بچے کی اپنی views ہیں اور اپنی decision making ایک بچے کو آپ شروع سے آپ نے گھر کے چھوٹے چھوٹے decisions میں involve کرو کہ تب ہی وہ بڑا ہو کے بڑے بڑے decisions لے سکتے پلس تو ہم for example یہ تک دیکھنا کہ بچے نے سبجیکٹ کون سے لینے ہیں جب اس نے پڑھنا ہے اس کو doctor ہی بننا ہے that's your dog کو فیلد ہی نہیں ہے یہ اس کا right ہے کہ وہ چوز کرے atleast وہ اپنی voice کرے اپنی opinion ہاں آپ اس کو guide ضرور کر سکتے ہیں لیکن زبردستی اگر آپ کسی چیز کے اوپر کر رہے ہیں اس کی personality کو آپ کر رہے ہیں تو end پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے بچے کا best interest کہ بچے کیلئے سب سے اچھی کیا چیز بچے کیا چیز بچے کیا چیز کو بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے سکسسس بھی کھر سکسس بھی کھر بہتر طریقے سے سکسس بھی کھر سکتے ہیں یہ right to participation ہمارا چوتھا رائٹ ہے چار کے اندر آپ نے بات کی 54 articles اور اس میں ڈھیر سارے آپ کے رائٹس کو define کیا گیا ہے اگر سوچا جائے تو سب سے بڑی اگر آپ بچے کی ڈیگنٹی اور اسپیکٹ دے رہے ہو اور اس کو ایک محفوظ اچھا انوارمنٹ دے رہے ہو تو آپ اس کے عادے سادہ رائٹس پورے کر رہے ہو یہی رائٹس وہ ہی آپ سنتے رہتے ہو لیکن آپ کہتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے بچہ ہی ہے ہم ان سے سننے کی حد تک یہ سائے چیز ہیں لیکن implementation بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلی زیمہ داری پیرنٹس کی آتی ہے پیرنٹس کی کیا کیا زیمہ داری ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بچے کی زیمہ داری وہ بہت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی وہی بات ہے کہ ماں باپ پہاتی ہے ماں باپ کی رسپونسیبیلٹی تو تب سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا جب ماں اگر ماں کی اگر دیکھ بھال سائی ہو رہی ہوگی تو بچہ پیدا جو ہوگا وہ ایک healthy baby پیدا ہوگا بچے کی دنیا میں وہ آیا نہیں ہے لیکن ایک وجود تو بلکل پلس اس کے بعد آپ کی survival right بچے کو کھانا وقت پہ دینا پینا دینا اینڈ پہ تو کس میں کرنا ہے یہ ماں باپ نے کرنا ہے اور ماں باپ اگر یہ رسپونسیبیلٹی سمجھ کے کرے یا اپنی اس پہ کرے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے پہلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی شاید ان کا حال بچے کوئی ایک طول نہیں ہے پیدا کیا جائے جس کو آپ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پیسہ آجائے گا بچے طول نہیں ہے بچے ایک پورا انسان ہے جس کی اپنا وجود ہے اس کی اپنی شخصیت ہے اس کی اپنے رائٹس ہیں اس چیز کو آپ نظر میں رکھ کے آپ بچے جب پالتے ہو تو اس کو سارے ماں باپ مجھے لگتا ہے بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ بچے جو پالنا ہے بچے کو پالنا صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بچے پال جاتے ہیں بچے کو پالنے کے لئے آپ کو ایک ذمہ داری سے ایک conscious effort کر کے ہر چیز کا ڈسیجنگے اچھا یہ اگر میں بچے کو یہ کھلا رہی ہوں کیا اس کی لئے صحیح ہے بلکل چھوٹی چھوٹی یہ سٹیپس لیں تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کے آٹوماتکلی آہ ہیستہ ہیستہ رائٹ شکورے کر رہے ہیں بھی بڑی وہ اچھا اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ چائل ڈیبر بھی بڑا چالنج بڑا مسئلہ ہے اس سے کس طرح نبتا رہ سکتا ہے کیا بنیادی طور پر ایسے کام چھوٹے چھوٹے ہم کر سکتے ہیں جسے اس مسئلے سے ہم بچ سکیں لیکن جسنا میں نے پچھلی ابھی تھوری دیر پہلے بات کی ہے کہ بچہ ایک ٹول نہیں ہے بلکل اسی ہے سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچہ آپ کیلئے اوزار یا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے ایسی ہے اب آپ جب کیسز دیکھتے ہیں بہت زیادہ ابھی رزوانہ کا کیس ہوا ہے بہت خوفناک قسم کے کیسے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ایسی ہے بہت زیادہ بچوں کا تو ایسا لگتا ہے جسے برندوں کے حوالے کر دیتے ہیں کوئی انیسٹیگیشن نہیں کرے کہ آپ کہاں بچے کو بھجوا رہے ہیں اب سب سے زیادہ ضروری یہ کہ ماں باپ آپ دیکھتے ہو تو ان کے دس دس بچے ہوتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا سال گزر جاتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بچے کیا کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے فور ایسیمپل ابھی ہم ناشنال کمیشن ڈرائیٹس او چائل ہم لوگوں نے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اوپر زیادہ کی کیس کو ایک تو بہت فالو اپ کیا پلس ہم نے ڈرافٹ کیا ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جس کا مقصد ہے کہ ہم چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جو گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں 18 سال سے نیچے اور بغیر ماں باپ کے اس کو کریمینلائز کریں اس کا آئین میں ہے کوئی ایسا کہ یہ جم ہے اور اس کی کوئی سزا بھی ہے اب یہ ہم نے سجیشن ہم نے ڈرافٹ ریڈی کر دیا اچھا ڈرافٹ ریڈی کر دیا یہ آگے ہم لے کے چلیں گے اس چیز کو لیکن آئین میں اس وقت یہ ضرور ہے ہمارے ہر جگہ لیبر لوز موجود ہیں ہر صوبے میں لیبر لوز موجود ہیں اس وقت ہمارے پروبیشن آف اس وقت ہمارے بچے کو اس وقت ہمارے اس وقت ہمارے چودہ پندرہ سال سے نیچے آپ بچے کو امپلوئی نہیں کر سکتے یہ کانونی جرم ہے صحیح اگر آپ دس سال کوئی بچے کو گھر میں نوکری تو یہ جرم ہے ایر اس کی شخصیت دب جاتی ہے دب جاتی ہے پلاس یہ کانونی طور پر جرم ہے اگر آپ اس وقت تو قوانین موجود ہیں ہاں ان قوانین کو زیادہ اس کی وجہ سے ہم جو چائل ncrc کے طرف سے ہم cdl بل کو ہم آگے پوش کر رہے ہیں کہ اس کو criminalize کیا جائے کہ آپ بچے کو رکھ ہی نہیں سکتے صحیح لیکن at the end of the day صرف کانون وہ سوسائیٹی چینج نہیں کرتے یہ جو روئیے ہیں ہمارے اندر کی صدیوں سے چلیوے تردیشن اور ہمیں کوئی بات نہیں تو کوئی بات ہے آپ نیوز پیپر اٹھائیں آپ کو دوسرے دن کوئی نہ کوئی بروٹل نظر آئے گا ابھی فیصلہ باد میں کیسے بچے مرڈر کر دی ہر سال آپ کو ایک بہت بڑا کیسے پہلے تیبہ پھر زوانہ پھر یہ فیصلہ باد والی ہے یہ صرف چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ہے اس کے بعد جب آپ بھٹوں پہ جاتے ہیں آپ برک شاپوں پہ جاتے ہیں ہر جگہ بچے آپ کے سامنے بچے کام کرتے ہیں ہمارے آس پاس کتنے بچے کام کرتے ہیں کیا ہم جب ہوتل پہ ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ہوتل کے مالک سے کہتے ہیں کہ ہم نے چائے پی نہیں نہیں ہمیں چائے پی نہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کام کیا چائے کا کپی اینٹ چلے گئے جب ہم اپنی بائک سے صحیح کروا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ بچے سے نہیں میں نے کھروایاں میں نے استاد سے کھروایاں بچے کو کیوں کھروا رہاں کبھی جب بچی گھر پہ ایک عورت لے کر آرہی ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے بچی سے کام نہیں کروانا بکوز اندر سے ہمیں لگتا ہے کہ بچہ کم لے بر ہے اس کو پیسہ بھی کم ملے گا ہمارا کام بھی جلدی ہو جائے گا اور اس کو ایکسپلویٹیشن کرنے ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ میری بات بھی بان جائے گا اس پر ایزیلی دباؤ ڈا سکتے ہیں اصل پر ہم سب میں ہیں ہم سب کو لگتا ہے ایزی ایکسسیبل چھوٹا یہ کیا کہتے ہیں جو لیبر ہے یہ بچہ جو ہے میرے آرام سے بات بھی مان جائے گا آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر کوئی ایک بڑی کام والی آتی ہے جو کہ بالے ہومار کی ہے مچور ہے تو وہ ایک ایک کام کی اس نے ریٹ رکھے میں تین ہزار چار ہزار تین ہزار چار ہزار تین ہزار چار ہزار آپ ایک بچی کو رکھتے ہو ٹوینٹی فور آورز وہ آتی ہے بندی کتنے دیر کے لیے آتی ہوگی تین گھنٹے کے لیے آتی ہوگی اور اس کے نخرے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں پھر آپ ایک بچی کو رکھو اس کے نہ نخرے ہیں نہ اس کے پیسے ہیں اور اس کو آپ نے جتنا دباؤ پر جو کام کروانا ہے وہ کرا لے تو آپ اپنی سہولت کے بجائے کو دیکھ کے آپ بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں لیکن ہم معاشرہ ہمارا جو معاشرہ یہ سمجھ نہیں رہا کہ ہم کس طرح اپنی ہی جو سائیکلوجیکل پروسیس کرے ہم کس طرح زالیں بنیں گے ٹھیک ہے کانون ایک سازی ایک سائٹ پہ لیکن ہم اپنے جب تک روئیہ نہیں چینج کریں گے تو ہم آنے ماہشرا چینج نہیں کرسکتے میں کبھی کچھار لے گا تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے ہم سب کی بہے حسیت ماہشرا میں میسیج کیا دیں گی آپ اپ پیرنٹس کو چائلڈ حقوق کے حوالے سے پیرنٹس بچہ آپ کی ذمہ داری ہے کسی جو اور بچہ آپ کا بچہ ہے لیکن یہ ضروری ہے سوچنا کہ وہ بچہ جو ہے ایک انسان پہلے ہے سو جب آپ بچے کے حقوق کے بارے میں باتیں آپ بچے کو صرف شفقت دینے پیار دینے اور عزت دینے اور ٹائم نکالیں تو آپ بچے کے حقوق پورے کر سکتے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس میں میں خیال ہے جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے لیکن یہ کہ کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم کچھ بیسی پوائنٹس پر آپ سے کچھ آپ کا اپینینل لیں اور دیکھیں کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ تو ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم جو اکثر بات کرتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا پالیسی بنائی تو ان پہ آپ آواز بلند کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانکے تو دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کام کروا رہا ہوں جیسے گھر کی ملازمہ سے لے کے آپ کہیں دفتر میں جا رہے ہیں وہاں ایک بچہ آپ کا لیبر کر رہا ہے تو یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم سب مل کے آجل اگر اپنا رول پلے کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہی نہ ہوں پہلے خود کو ٹھیک کیجئے پھر ریاست سے سوال کیجئے تو اس بات پہ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف